ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈین فوج سوبو کی مدد کے لیے تیار ہے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ فوج کسی بھی مشکل حالات میں اپنی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی کرونا وائرس کے سبب کینیڈا کی سب سے بڑی ائر لائن ائر کینیڈا شدید مشکلات کا شکار سولہ ہزار پانچ سو ملازمین کو عارضی طور پر فارق کڑے کا فیصلہ کر لیا مونٹریال میں کرونا وائرس کے مشکوک بے گھر شخص کو کلیر قرار دے دیا گیا اونٹیریو میں کرونا کے کیسز کی تعداد سترہ سو سے تجاوز کر گئی صوبے بھر میں مرنے والوں کی تعداد تیتیس ہو گئی کینیڈین صوبے کوئیبیک میں کرونا وائرس کے مزید چھ سو کیسز سامنے آ گئے متاثر ہونے والوں کی تعداد پیتیس سو کے قریب پہنچ گئی امریکہ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد چین سے دگنی ہو گئی ایک ہی روز میں بیس ہزار مریضوں کا اضافہ ہو گیا جس کے بعد تعداد ایک لاکھ پیسٹھ ہزار کے قریب پہنچ گئی امریکی صدر ڈرانلڈ ٹرمپ اور روسی ہم منصف ورادمیر پیوتن کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو وبائی امراض کرونا وائرس سے متعلق تپاتلے خیال کیا گیا دنیا بھر میں کرونا وائرس 38 ہزار سے زائد انسانوں کی جانے نگل گیا جان لیوہ وبا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد آٹھ لاکھ سے تجاوز کر گئی جبکہ ایک لاکھ ستر ہزار افراد سہتیاب بھی ہوئے ہیں کنیڈین وزیراعظم جسٹنٹ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے دو بلینڈ ڈالرز مقتص کیے گئے ہیں جن سے ٹیسٹنگ کٹس وینٹی لیٹرز ذاتی حفاظتی سامان خریدا جائے گا جو کہ صوبوں اور دیگر علاقوں کو فراہم کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ماسک سے لے کر ٹیسٹنگ کٹس کی شدید ضرورت ہے جسے پورا کرنے کے لئے ہم انتھک محنت کر رہے ہیں کنیڈین وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں وبا کا پھیلاؤ ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے اگر لوگ گھروں پر رہیں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں تو اس وبا کے پھیلنے کے امکانات کم سے کم ہوں گے جو کہ تمام کنیڈینز کے لئے بہتر ہوگا جسے پورا کرنے کے لئے ڈیسٹنگ 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 ہمارے کے ساتھ میں مجھے ہمارے کے ساتھ میں نے مجھے ہمارے کے ساتھ میں وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ جب بھی کینیڈا کو اپنی فوج کی ضرورت ہوگی ہم حاضر رہیں گے ان کا کہنا تھا کہ فوج کسی بھی مشکل حالات میں اپنی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں کینیڈین وزیر دفاع ہرجیت سجن کا کہنا ہے کہ کینیڈین ملٹری کے چوبیس ہزار احلکار صوبوں کی جانب سے مدد کی درخواست پر اپنے فرائی سر انجام دیں گے فوج کی ریپٹ ری ایکشن ٹی میں مختلف مشن سر انجام دیں گے جن میں میریکل سپلائی اور دور دراز علاقوں میں کرونا وارث کے پھیلاؤ کی صورت میں فرائی سر انجام دینا شامل ہے کینیڈین وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ جب بھی کینیڈا کو اپنی فوج کی ضرورت ہوگی ہم حاضر رہیں گے ان کا کہنا تھا کہ فوج کسی بھی مشکل حالات میں اپنی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی ملک بھر میں کم سے کم دس بقاعدہ فورس یونٹوں کے پاس کاربائی کے لیے فوجی دستے اور سامان تیار ہیں کچھ ہفتوں پہلے فوج کے تمام احلکاروں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ گھر میں رہیں اور صحت مند رہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ اعلان پہلا ٹھوس اشارہ ہے کہ لبرل حکومت کینیڈا کے اندر طبیعی امداد سمیت انسانی امداد سے مطالق فوج سے مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہے دنیا بھر کی طرح کینیڈا میں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے ائر لائن کے شعبے میں ہزاروں ملازمتیں کم ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں افراد ملازمتوں سے محروم ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کے سبب کینیڈا کی سب سے بڑی ائر لائن ائر کینیڈا شدید مشکلات کا شکار ہے ائر لائن کی جانب سے اس ہفتے کے آغاز پر سولہ ہزار پانس سو ملازمین کو عارضی طور پر فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پندرہ ہزار دو سو ملازمین اور تیرہ سو مینجرز کو اپریل اور مائی تک فلائٹس میں کمی کے سبب برطرف کیا جا رہا ہے ائر لائن کے سی ای او کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ملازمین کو برطرف کرنا ہم سب کے لیے تکلیف دے ہے ہمیں اپنے آپریشنز میں کمی کی ضرورت ہے دنیا بھر کی طرح کینیڈا میں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے ائر لائن کے شعبے میں ہزاروں ملازمتیں کم ہوئی ہیں ٹرانزٹ ائر لائن میں چھتے سو ویسٹ جٹ میں چھہ ہزار نو سو افراد کی نوکریاں ختم کر دی گئی ہیں مانٹریال کے ایک بے گھر شخص میں کرونا وائرس کا شعبہ ظاہر کیا گیا تھا جسے ٹیسٹ کے بعد شہر کی سڑکوں پر گھومنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا تھا وہ حقیقت میں کرونا وائرس سے متاثر نہیں تھا مزید اس ریپورٹ میں مانٹریال کا ایک بے گھر شخص جس میں کرونا وائرس کا شعبہ ظاہر کیا گیا تھا اور ٹیسٹ کے بعد اسے شہر کی سڑکوں پر گھومنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا تھا وہ حقیقت میں کرونا وائرس سے متاثر نہیں تھا تیس مارچ کو مانٹریال کے پولیس افسران نے ایک بے گھر شخص کو اورڈ بریوری مشن کے باہر روکا تھا شلٹر ہوم کے عملے اور اس شخص کو بتایا گیا تھا کہ پبلک ہیلت آتھارٹیز کا عملہ اس کی تلاش کر رہا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ پوزیٹیف آیا تھا جس کے بعد اسے اسپتال منتقل کیا گیا تھا شلٹر ہوم کے ڈریکٹر کو عوامی صحت کے عدیداروں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مذکورہ شخص کو کرونا وائرس نہیں ہے جبکہ محکمہ صحت کی جانب سے بے گھر شخص کو شہر کی سڑکوں پر چلنے پھرنے کی اجازت دے دی گئی ہے ٹولنٹو کے میئر جان ٹوری نے اعلان کیا ہے کہ کرونا سے بچاؤں کے لیے بنائے جانے والے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پانچ ہزار ڈالر جرمانہ ہوگا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں آنٹیریو کے محکمہ صحت کے مطابق صوبے میں کرونا کی کیسز کی تعداد سترہ سو سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ صوبے بھر میں مرنے والوں کی تعداد تیتیس ہو گئی ہے صوبے کے اسپتالوں میں سات ہزار سے زائد لوگوں کے تیس ابھی سامنے آنا باقی ہیں جس کے بعد ہی کوئی واضح صورتحال سامنے آ سکے گی ٹورنٹو میں وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد چھ سو ہو گئی ہے جبکہ چھ افراد ہلاک ہوئے ہیں ٹورنٹو کے میر جان ٹوری نے اعلان کیا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے بنائجوانے والے کابانین کے خلاف ورزی کرنے والے کو پانچ ہزار ڈالر جرمانہ ہوگا ان کا کہنا تھا کہ بعض لوگ پارکس اور تفریق گاہوں میں کھٹا ہو رہے ہیں جو خطرناک ہے میر نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور مجمع لگانے اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے گریز کریں واضح رہے کہ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے مزید چھبیس نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد ساڑھ سات ہزار ہو گئی ہے جبکہ اس تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے وائرس کے سبب ہلاک ہونے والوں کی تعداد بانوے ہو گئی ہے میڈیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کوئبک میں محکمہ سہت کے ملازمین کو مارکس کی کمی کا سامنا ہے جبکہ حکومت اس مسئلے کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے مزید اس ریپورٹ میں دیکھیں کینیڈین سوبے کوئبک میں کرونا وائرس کے مزید چھے سو کیسز سامنے آگئے متاثر ہونے والوں کی تعداد پینتیس سو کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد پچیس ہو گئی ہے مانٹریال میں ہی کرونا وائرس کیسز کی تعداد سولہ سو سے تجاوز کر گئی ہے پریمیر فرانسیوالیگو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سوبے کا ہیلتھ کیئر سسٹم اس صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے میڈیا ریپورٹ میں بتا گیا ہے کہ سوبے میں محکمہ صحت کے ملازمین کو مارکس کی کمی کا سامنا ہے جبکہ حکومت اس مسئلے کو دور کرنے کی کوششیں کر رہی ہے مانٹریال میں فائر ٹرک اور پولس کروزز کی فلیش لائٹس جلا کر اور سائرنز بجا کر کرونا وائرس سے لڑنے والے ہیلتھ کیئر ورکرز کو خراج تحسین پیش کیا گیا سوبے کے وزیر تعلیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے سبب اسکول بند ہیں تاہم حکومت بچوں کو آن لائن تعلیم دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے جس کے لیے مختلف ایڈوکیشنل ویب سائٹس کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا واضح رہے کہ کوئیوک کی حکومت کی جانب سے یکم مائی تک اسکولوں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے امریکی ریاست نیو یورک میں آٹھ سو پولیس اہلکاروں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد پانچ ہزار اہلکاروں کو کرنٹینہ کیا گیا مزید اس رپورٹ میں دیکھیں امریکہ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد چین سے دگنی ہو گئی ایک ہی روز میں بیس ہزار مریضوں کا اضافہ ہو گیا جس کے بعد تعداد ایک لاکھ پینسٹھ ہزار کے قریب پہنچ گئی امریکہ میں کرونا وائرس میں مفتلا مزید چودہ افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار ایک سو ستر ہو گئی جبکہ ڈیر لاکھ سے زائد افراد میں اب تک ہلاکت خیز وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست نیو یورک میں آٹھ سو پولیس اہلکاروں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد پانچ ہزار اہلکاروں کو کرنٹینہ کیا گیا ہے امریکی حکام نے ملک بھر میں جان لیوہ وبا کی بدترین تباکاریوں کے باعث گھروں میں قیام کے حکمات میں ایک ماہ کی توسیح کر دی ہے میڈیا زرائی کا کہنا ہے کہ ہلاکت خیز کرونا وائرس کی وبا میں مفتلا افراد کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اسپتالوں میں طبیعی عملے کو ماں سمیت حفاظتی سمان کے قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکی شہریوں نے اتیاد نہ کی تو کرونا وائرس انتہائی محلق ثابت ہوگا جرانلڈ ٹرمپ اور ولاد میر پیوتن کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو میں کرونا وائرس کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر بات چیت ہوئی اور دنیا بھر میں ہونے والی اموات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور روسی ہم منصف ولاد میر پیوتن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا اس دوران وبائی مرس کرونا وائرس سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا تفصیلات کے مطابق ڈانلڈ ٹرمپ اور ولاد میر پیوتن کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو میں کرونا وائرس کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر بات چیت ہوئی اور دنیا بھر میں ہونے والی اموات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی زیرے بحث آئیں دونوں صدور میں تیل کی قیمتوں سے متعلق مشاورت پر اتفاق ہوا اور مل کر کام کرنے پر زور دیا گیا خیال رہے کہ وبائی مرس کرونا وائرس نے دنیا بھر میں تباہی مچا رکھی ہے البتہ روس نے محلک وائرس پر کنٹرول رکھا ہوا ہے کرونا وائرس کے متاثرہ ممالک میں امریکہ صرف فیرست آ گیا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کا سلسلہ رکھنے کا نام نہیں لے رہا کرونا وائرس سے عالمی سطح پر 38000 افراد لکمہ اجل بن گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس 38000 سے زائد انسانوں کی جان ہی نگل گیا چان لیوہ وابا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 8 لاکھ سے تجاوز کر گئی جبکہ ایک لاکھ ستر ہزار افراد سے ہتیاب بھی ہوئے ہیں تفصیلات کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کا سلسلہ رکھنے کا نام نہیں لے رہا کرونا وائرس سے عالمی سطح پر 38000 افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں سب سے متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے جس نے چین اور رٹلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے امریکہ میں اس جان لیوہ وائرس کرونا سے مرنے والوں کی تعداد تو 3170 ہے لیکن ایک لاکھ 65000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہونے کے بعد اسپتالوں میں داخل ہیں چین میں وائرس سے 3305 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 8558 متاثر ہیں فرانس میں کرونا کے باعث اموات کی تعداد 3024 ہو گئی 24 گھنٹوں کے دوران 4000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد فرانس میں مریضوں کی تعداد 4550 تک پہنچ گئی ہے برتانیا میں 1408 افراد کرونا کے باعث موت کے موں میں چلے گئے 22141 متاثر ہیں بیلجیم میں 513 جپان میں 56 افراد اور ترکی میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 168 ہو گئی اس کے علاوہ اسپین میں کرونا وائرس سے 7716 اموات ہوئیں جبکہ متاثرین کی تعداد 87000 سے تجاوز کر گئی اٹلی میں کرونا وائرس سے 11591 حلاقتیں ایک لاکھ ایک ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں چین سے پھیلنے والی حلاقت خیص وبا کی تباکاریاں جرمنی میں بھی جاری ہیں جہاں اب تک 66000 سے زائد افراد بیمار ہیں جبکہ 645 زندگی کی بازی ہار چکے ہیں ایران میں وائرس سے جان بہاک ہونے والوں کی تعداد 2757 ہے جبکہ متاثرین کی تعداد 41000 سے تجاوز کر گئی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی daily canadian news bulletin in hindi and urdu only at tag tv یوٹیوب پر tag tv کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو tag tv اپنے views اور news لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے tag tv کو اگر آپ sponsors کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے